کو آپ پڑھیں اس انسان کے بہت سے کافر یہ کہتے ہیں کہ خوران مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے جس کے معنی ہے شروع اللہ کے نام سے جو مہربان بہت رحم کرنے والا ہے کافر کہتے ہیں کہ خوران مجید جب اللہ کا کلام ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں اللہ کون سے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے کافروں کو ہم کس طرح سمجھا دے کی سب سے پہلے چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہمان رہے ترحم والا ہے ہمارے لئے ہے وہ بیچاروں غیر مسلم کو آخل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لئے ہے جیسا ہی غیر مسلم بولنے لگا کہ اگر تمہارا رب سب کچھ سننے والا ہے تو آزان دے کر کہ کوئی جگاتے والے اس کو تو میں نے کہا بیٹے آزان ہمارے لئے ہے اللہ کے لئے نہیں ہے آزان مسلمانوں کے لئے دی جاتی اللہ کے لئے نہیں دی جاتی اس کو لگا تھا مندیروں میں گھنٹیاں مجاتے جس طرح ویسا اللہ کو آزان دیا تو جاگتا ہو میں نے کہا ویسا نہیں ہمارا رب وہ سوتا اور رون آتی نہیں جو گھنٹی دینا پڑے اس کو تو آزان کوئی گھنٹی نہیں جس سے اس کو جاگرود کرتے جگاتے اور پھر ہمارے طرف کرتے تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مومنوں کے لئے ہے ٹھیک ہے کیوں تو یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے ورنہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ میں شیطان سے اللہ کی سے اللہ میں پناہ مانگ رہا کی شیطان سے مانگ رہا کہ اللہ کو ضرورت ہے گیا تو میرے بھائی یہ انسانوں کے لئے کلام آیا ہے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لئے آیا ہے اور یہ کلام ہم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب بھی کسی جس کی شروعات کرو تو اللہ کے نام سے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ٹھیک ہے اور اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے یادرکی قرآن کی یہ صرف ایک ایسی آیت ہے جس کو بسم اللہ ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی کی آیت کب انکار کرت انسان کافر ہو جاتا ہے مانو آپ اس کے علاوہ ہاں جب یہ سور قصص میں آیت کیا حصہ ہے جہاں انہو من سلیمان جو قرآن نے کہا کہ سلیمان نے خط لکھا اور کہا انہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے تو یہ تو آیت کا حصہ اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کے علاوہ جو بسم اللہ اٹائچ ہوتا ہے علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ یہ حصہ ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو ہمارے لئے ہیں ہمیں اللہ سکا رہا ہے اللہ ہمیں سکا رہا ہے کہ تم جب پڑھو تو اپنے عشور بھگوان کے نام سے شروع کرو نہ کہ اللہ اللہ کے نام سے بڑھا ہے آپ کس کو اللہ تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں ان کو اچھے سے بیٹھ کر سمجھانا چاہیے لاعلمی سے اور غلط خسم کے لوگوں کی بیانات سن لیتے ہیں لیکن اسلام میں یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے تو بچارے بولتے ہیں تو اچھے سے سمجھانا چاہیے کسی نے ایک سوال کیا جو عورت